بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہر بلس چینل میں خوش آمدیر امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی ناظرین آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دارچنی کے فائد کے بارے میں بتائیں گے جی ناظرین بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف جی ناظرین ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب دور کیجئے گا تاکہ حال نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مسئول ہوتی رہے جی ناظرین بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا دارچنی کا تعرف کر آتا چلوں جی ناظرین دارچنی کا اشمار دنیا بر میں استعمال ہونے والے معروف تریر مسالہ جات میں ہوتا ہے جی ناظرین یہ ایک خاص درخت کی چھال ہے جو کہ سب سے دیادہ پاکستان بھارت لنکہ چین اور افریقہ کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہے جی ناظرین آپ کو اس کے طبی فائد اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں گے جی ناظرین دارچنی میں فائبر سے برپور ہوتی ہے جس کے ہر سو گرام میں تقریباً تروینجہ شریعہ تین گرام فائبر ہوتا ہے جی ناظرین اس میں آئرن اور کیلچن بھی پائی جاتا ہے جی ناظرین صبح سویرین ہار مو پسی ہوئی دارچنی کا ایک چمچ استعمال کرنے تو حازمے سے لے کر شوگر اور دل کی بماریوں تک کئی طرح کے مسائل سے تحفظ مل سکتا ہے ناظرین بلیڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے شہد اور دارچنی بہت مفید ہے شہد کا ایک چھوٹا چمچ لے کر اس میں چھوٹا چمچ دارچنی پاورڈر ملا دیں اور اس مرکب کو آدھا گلاس پانی میں گول کر پی جائیں اس سے آپ کا کولیسٹرول لیول پر رہے گا جی ناظرین سردی یا خانسی میں مفتلہ افراد ایک بڑا چمچ شہد نیم گرم پانی میں ایک چھوٹا چمچ دارچنی پاورڈر کے ساتھ ملا لیں اس کو تین دن مسلسل استعمال کریں اس سے آپ کو کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور سردی کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا جی ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے لیے جائے چاہتے ہیں اللہ نکمہ